بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو آج کی سب سے بڑی خبر پاکستانی سکورٹی اداروں کی کامیاب کاروائی ہرمول کی انٹیلیجنس اجنسی کا نیٹ ورک پکڑا گیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ بہت بڑا نیٹ ورک تھا جو پاکستان کے خلاف کام کر رہا تھا جس کو کامیاب کاروائی کے بعد پکڑ لیا ہے اس سے پہلے ہم نے ویڈیو بنا کر آپ کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے پاکستان کی پاک آرمی کو دہشتگردوں کی طرف سے ترگٹ کیا گیا ہے جس میں بلوچستان کے کیج کے علاقے میں چالیس سے پنتالیس دہشتگردوں نے پاک آرمی کی چکپوس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا تھا جس کے نتیجے میں دس جوان موقع پر شہید ہو گئے تھے اور کافی زیادہ جوان زخمی بھی تھے جس کے فوراں بعد کمر جمیر باجرہ کا ایک زبردست بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے دشمن کو آخری وارڈنگ دی اور کہا کہ ہمیں پتا ہے کہ پاک آرمی پر یہ حملہ کس نے کروایا ہے اور کس طریقے سے بھارت خود سائر لینڈ پر ہو کر دہشتگردوں کا سہارا لے رہا ہے ایک تو بھارت پاکستان کی پاک آرمی کو ترگٹ کر رہا ہے دوسری طرح پونچ کے علاقے میں اپنی ہی فوجیوں کو مروا کر وہ بھی الزام پاکستان پر ملسلسل لگا رہا ہے آج کی ویڈیو آپ حباب کے لئے کافی زیادہ اہم ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں مکمل ریپورٹ آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ گیرمول کی انٹیلیجنس ایجنسی کا نیٹورٹ پکڑا گیا ہے اور کس طریقے سے دشمن پاکستان کو ترگٹ کر رہے ہیں ویڈیو کو آکے بڑھانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہماری ویڈیو کو ہر جگہ پر شیئر کریں تانکہ نیوز سے ریلیٹے جب ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ حباب کو مل سکیں سب سے پہلے تم آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستانی سکورٹی اداروں کی کامیاب کاروائی گیرمول کی انٹیلیجنس ایجنسی کا ایک بہت بڑا نیٹورک پکڑا گیا ہے اطلاعات کے مطابق وفاقی حساس اداروں اور ایف آئی اے نے مسترکہ کاروائی کرتو یہ گیرمول کی انٹیلیجنس ایجنسی کا نیٹورک پاکستان میں چلانے اور حوالہ ہندی کے کاروکبار میں ملوث تیرہ ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے ایف آئی اے احکام کے مطابق ایف آئی اے کمرشنل بینک سرکل میں وفاقی حساس اداروں کی نشاندائی پر کراچی کے چار مختلف مقامات پر کاروائی کی اور حوالہ ہندی اور غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث تیرہ آفراد گرفتار کر لیے احکام کے مطابق گرفتار آفراد کا تعلق بیرونی انٹیلیجنس ایجنسی سے ہے جبکہ گرفتار ہونے والوں میں سوئیس ایکسچینج کمپنی کے ملازمین بھی شامل ہیں ایف آئی اے کے مطابق ملزمان سے اٹھارہ ہزار امریکی ڈالر دو کروڑ تئیس لاکھ پاکستانی روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسی اور نہات حساس اور غیر قانونی دستویزات بھی برامد ہوئے ہیں ایف آئی اے احکام کے مطابق گرفتار شدہ آفراد بیرونی انٹیلیجنس ایجنسی کی امام پر ان کے پاکستانی نیٹ ورکس کو امداد اور اکم کی ترسیل کا کام کرنے کے علاوہ پاکستان سے حسات نویت کی معلومات بیرونی ایجنسی کو بھی دیتے تھے اور ملک دشمن اناثر کی پسپنائی بھی کرتے تھے احکام کا کہنا ہے کہ یہ گروپ گریشتہ سات سالوں سے پاکستان میں محترق تھا تہم گرفتار تیرہ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا کیا ہے اور مزید تفشیش جاری ہے پہرے دوستو یہاں پر ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ان لوگوں میں وہ بھی لوگ شامل ہوتے ہیں جو کہ پاکستان کی حساس انفرمیشن لیگ کرتے ہیں لیکن سکورٹی اداروں کی نظر ان لوگوں پر کافی سالوں سے تھی اور یہ کافی ٹائم سے پاکستان کی حساس انفرمیشن چاہے وہ پاک آرمی کے مطلق ہو یا پھر کسی بھی ادارے کے خلاف ہو یہ مسلسل لیگ کر رہے تھے اور آج ایک کامیاب کروائی کر کے ان تیرہ افراد کو گرفتار کیا گیا جن کے پاس سے کروڑوں روپے بھی برامہ دوئیے غیر ملکی کرنسے بھی پکڑی گئی ہے اب دیکھیں کہ چوبیس گھنٹے پہلے پاکستان کی پاک آرمی پر ایک خطرناک حملہ ہوتا ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کمر جوید باجوا عمران خان صاحب سے ملقات کرتے ہیں اور ایک خاص میٹنگ ہوتی ہے جس میں اہم عددار شامل تھے اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہمیں دشمن کو جڑ سے ختم کرنا ہے کس طریقے سے پاکستان کی انفرمیشن لگ کی جا رہی ہے کون کون سے بھارتی یاسوس ہیں اور کہاں پر کم کر رہے ہیں اور صرف چوبیس گھنٹوں کے اندر پاکستان کے سرکاری اداروں نے ایک بڑی کامیاب کاروائی کی ہے جس میں کافی غیر ملکی انٹریجنس اجنسی کا نیٹورک بھی پکڑا گیا ہے ان تیرہ افراد کو میڈیا کے سامنے لائے جائے گا اور ان کو کون سپورٹ کر رہا ہے اور یہ کس کے لئے کام کر رہے ہیں اور کون کون سی انفرمیشن ابھی تک پاک آرمی کے خلاف لیگ ہو جکی ہے وہ تمام تار میڈیا پر شیر کی جائے گی اور دشمن کو ایک مطبع پھر بے نکاب کیا جائے گا پیارے دوست اس کے علاوہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ کل جب پاکستان کی پاک آرمی کے خلاف کاروائی ہوئی تو اس کے بعد ایک خطرناک داشتگرڈ کو ہلاک کر دیا گیا اور یہ پاک آرمی کا سب سے بڑا آپریشن تھا یادرے کے آئی ایس پی آر نے ایک زبادہ سبیان دیا ہے جس میں انہوں نے دشمن کو ایک اور وارڈنگ دی ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم جو بلوچستان کے علاقے کیچ میں آپریشن کر رہے ہیں ہم اس کو نہیں روکیں گے یادرے کہ یہ ایک حساس علاقہ ہے جس میں کافی ٹائم سپاک آرمی آپریشن کر رہی ہے اور کئی مشکلات کا بھی سامنا ہے اس علاقے میں ہمارے کئی جوان بھی شہید ہوئے ہیں اور مسلسل آپریشن جاری ہے آئی ایس پی آر نے کہا کہ جب تک ہم آپریشن کامیاب نہیں کر لیتے اور تمام دشنگردوں کو سائلینڈ پر نہیں کر دیتے ہم یہ آپریشن نہیں روکنے والے آئی ایس پی آر نے اس بات کا اشارہ بھی دیا کہ دشنگردوں کو بھارت سپورٹ کر رہا ہے یہ پہلی مرتبہ نہیں بلکہ بھارت پہلے بھی کئی مرتبہ اس طرح کی کاروائیت کر چکا ہے ایک ایلو سی پر معاملات کو خراب کرنا کشمیر گندر جانبوز کا ظلم کی انتہا کرنا اس کے بعد دشنگردوں کو سپورٹ کر کے پاکستان کی پاکارمی پر مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں یاد رہے کہ کچھ دنوں سے پاکستان کے اندر بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بم دھماکہ ہو رہا ہے اس کے پیچھے بھی بھارت کا ہاتھ ہے پاکستان کئی مرتبہ بین الاقوامی برادری کو بھی خبردار کر چکا ہے کہ بھارت کے خلاف ایکشن لیا جائے تمام تر ثبوت پاکستان کے پاس ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو بھی صورتحال ہے اس میں بھارت بھی ملوث ہے لیکن بھارت کو امریکہ سپورٹ کر رہا ہے جو بائیڈن کے کہنے پر مودی مسلسل پاکستان کے ساتھ جنگ کا محول پیدا کر کے بیٹھا ہے اور اسی وجہ سے جو بائیڈن کی سپورٹ کی بنا پری بھارت پر کوئی بھی انگلیہ نہیں اٹھا رہا اب آنے والے چوبیس گھنٹے انتائی اہم ہونے والے ہیں کیونکہ ان تیرہ لوگوں کو میڈے کے سامنے لائے جائے گا اور تمام ترچیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک اور جالی حملہ کر کے دنیا کی توجہ ہٹائی جا سکے پاکارمی مکمل طور پر اتیار ہے عمران خان صاحب نے بھی حکم دے دیا ہے کہ جتنے بھی جاسوس ہیں ان کو گرفتار کیا جائے اور میڈیا پر سامنے لائے جائے اور جو آپریشن دیشتگردوں کے خلاف ہو رہا ہے اس کو روکنا نہیں کیونکہ دشمن کے یہاں پر یہی کوشش ہے کہ ہم پاکارمی کو تارگٹ کر کے اس آپریشن کو روکیں پیارے دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ حباب کو ماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور پاکارمی اور عمران خان صاحب کے حق میں ایک نعرہ کمٹس میں ضرور لگا دیجئے گا پاکستان زندہ آباد دیجئے گا پاکستان زندہ آباد